آپ کو بتائیں کہ ملک کے معروف قانوندان چیف جسٹس سندھائی کوٹ اور سابق وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آج شام سات بجے کراچی میں ادا کی جائے گی فخر الدین جی ابراہیم ملک کے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں وہ سابق چیف الیکشن کمیشنر بھی رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں ساتھی ساتھ وہ ایٹرنی جنرل بھی رہ چکے ہیں ملک کے معروف قانوندان چیف جسٹس سندھائی کوٹ اور سابق وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے ہیں ان کی نماز جنازہ آج شام سات بجے کراچی میں ادا کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ فخر الدین جی ابراہیم ملک کے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں ایٹرنی جنرل بھی رہے اور چیف الیکشن کمیشنر بھی رہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آج شام سات بجے کراچی میں ادا کی جائے گی ملک معروف قانوندان تھے چیف جاسس سندھائی کورٹ اور سابق وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے ہیں ایک آنوے سال ان کی عمر تھی اور بارہ فروری انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہونے والے فخر الدین جی ابراہیم بہت ساری خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جو قانونسازی کامل ہے اس میں فخر الدین جی ابراہیم کے ایک جانمانے معروف قانوندان کے طور پر جانے جاتے ہیں فخر الدین جی ابراہیم افسوس کی بات کہ اب ہم میں نہیں رہے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں آج شام سات بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی آپ کو بتا رہے ہیں ملک کے معروف قانوندان چیف جاسسس سندھائی کورٹ اور سابق وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم جو کہ اٹرنی جنرل بھی رہے چیف الیکشن کمیشنر بھی رہے انتقال کر گئے ہیں ان کی نماز جنازہ آج شام سات بجے کراچی میں ادا کی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے چوبیس میں چیف الیکشن کمیشنر ہونے کا اعزاز تھا ان کے پاس چودہ جولائے دوہزار بارہ سے لے کر اکتیس جولائے دوہزار تیرہ تک انہوں نے پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہوئے آج ہم میں نہیں رہے آج انتقال کر گئے ہیں ملک کے معروف قانوندان چیف جاسسس سندھائی کورٹ اور سابق وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم ان کا نماز جنازہ آج شام سات بچے کراچی میں ادا کیا جائے گی فخر الدین جی ابراہیم ملک کے اہم عہدوں پر فائز رہے اسی وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسین تجزیہ کار حامد میر صاحب میر صاحب کتنا بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا چلے جانا دیکھئے فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو ہے وہ پاکستان کی ان چند شخصیات میں سے ایک تھے جن کی دیانت اور جو ان کی صداقت تھی اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک پروفیشنل انٹیگریٹی تھی اس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ فخر الدین جی ابراہیم جو ہیں وہ انہوں نے کبھی اپنے اصولوں پر کوئی صدا پازی نہیں کی تھی جنرل زیاؤلہ کے دور میں وہ ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے پی سیو پر حرف لینے سے انکار کیا تھا اور اس میں دراب پٹیل صاحب بھی تھے اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے جب وقالت کرتے تھے زمانہیں جب نوجوانی کا زمانہ تھا ان کا تو اس زمانے میں جو پاکستان کی ایک سیاسی تحریک میں ایک حسن ناصر صاحب تھے جو شاہی قلعے میں ان کو ٹورچر کر کے مار دیا گیا تھا تو ان کے بھی وہ وکیل تھے اور وہاں سے ان کا وہ زمانہ شروع ہوتا ہے سکسٹی میں ایو خان کے دور میں جنرل زیاؤلہ کا زمانہ آیا اس کے بعد پھر وہ بینزیر بھٹو صاحبہ جب حکومت میں آئی تو انہوں نے ان کو سندھ کا گورنر بھی بنایا اس کے بعد پھر آپ جو سب سے ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب فاروق لگاری صاحب نے انیس سو چھانوے میں بینزیر بھٹو کی حکومت کو دسمس کیا تو فخر الدین جی ابراہیم ان کی حکومت میں وزیر قانون بنے لیکن جب ان کو یہ لگا کہ حکومت جو ہے وہ نئے الیکشن کروانے سے زیادہ اس نے ایک اعتصاب کا پروسس شروع کر دیا ہے کیسز بنانے شروع کر دیا ہے تو فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے اس حکومت سے استیفہ دے دیا اور پھر وہ قانوندان بن گئے پھر جب دوزار ساتھ میں پرویز مشرف نے جب آہ ایمرجنسی نافذ کی تو اس وقت فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو ہیں ان کے ذاتی طور پہ جسٹس اختخار چودری کے ساتھ بہت اختلافات تھے بلکہ جس دن جسٹس اختخار چودری کو دسمس کیا گیا اس سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر ون میں فخر الدین جی ابراہیم اور چیف جسٹس کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا لیکن جب ان کو دسمس کیا گیا تو فخر الدین جی ابراہیم جو ہے وہ ان چند لوگوں میں سے ایک سے جنہوں نے فوراں اس کی مضمت کی اور ایک سٹینڈ لیا اور انہوں نے ٹی وی پر آگے کہا کہ اب ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ پرویز مشرف کے خلاف تحریک میں حصہ لے اور پھر خود بھی وہ اس میں شامل رہے بعد میں پھر ایک فیز ایسا بھی آیا تھا دوزار تیرہ کے الیکشن میں جو آپوزیشن پارٹیز تھیں ان کی تجویز پر ان کو چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا گیا لیکن دوزار تیرہ کا جو الیکشن تھا اس الیکشن میں کچھ پارٹیاں جو ہیں انہوں نے دھاندلی کی شکایت کی تو اس سے فرود عبرہیم کافی ٹپریشن میں چلے گئے لیکن پچھرے کچھ عرصے سے وہ بالکل خاموش تھے اور میری ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا تھا میرا ان کے ساتھ اور وہ ایک کتاب بھی لکھ رہے تھے لیکن شاید وہ کتاب بھی مکمل نہیں ہوئی لیکن جو پاکستان کی جو جب بھی ایک پاکستان کی آئینی تاریخ لکھی جائے گی تو فخر الدین عبرہیم کا نام ان لوگوں میں آئے گا جنہوں نے کہ پی سی او پر خلف لینے سے انکار کیا اور جن کی ان کے مخالفین جو ہیں وہ بھی ان کی اتیانت داری اور ان کی جو سنسیلٹی تھی اس اس کا اعتراف کرتے تھے اور ان کی زندگی کا ایک اور پہلو جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ فخر الدین عبرہیم جو ہیں وہ پاکستان کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں جا کر بالکل خاموشی کے ساتھ سوشل ورک کرتے تھے اور جو بطور وکیل کے وہ ایک بڑی بڑی فیس لیا کرتے تھے اس فیس کا زیادہ تر حصہ جو وہ سوشل ورک پر خرج کرتے تھے اور انہوں نے بہت سے ایسے سکول بنائے اور ایسے سماجی کام کیے جن کی وہ بالکل بھی پبلسٹی نہیں کرتے تھے اور ان کا ایک ڈرس بھی بنا ہوا ہے اور یہ کام جو ہیں وہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا ایک کام جاری رہے گا صحیح میرش صاحب ساتھی رہی گا اور ہم یاد کریں ملک کے معروف قانوندان چیف جسس سندھائی کورٹ فخر الدین جی ابراہیم جو کہ انتقال کر گئے ہیں موسیقی موسیقی